ہیلو دوستو نمسکار سواغت ہے آپ کا اسی یوٹیوب چینل پر اور آج میں بس آپ کے لئے کچھ ایسا لے کے آیا ہوں کہ یہ جو گارڈن ہے آج جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں ہمیں جو خوشی محسوس ہوتی ہے جو ہمیں پل ملتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ہوتے ہیں جتنا سائد خوبصورت ہی نہ جا رہا ہے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سائد کسی نیچر کی ایک بہت خوبصورت سی گود میں بیٹھے ہیں اور اپنا ایک پیس پھول اپنے سندر سا وقت بتاتے ہیں آج میرے ساتھ میری وائیب بھی ہے اور یہ جنہی ہم نے شروع کی تھی اپنی سادی کے بعد آج سے قریب ابھی دو سال بھی پورے نہیں ہو گئے ہیں بہت ہاں قریب قریب دو سال ہو گئے ہیں تو ہم نے ایک کچھ گملے لائے تھے دو تین گملے اٹھا کے کیسے شروع کیا تھا ہم نے ہرڈن کیسے شروع کیا تھا کی اچھا اس کے پہلے بتاؤ کہ شروع والا تمہیں جیسے ڈائری اپنا گارڈن ڈائری بناتے جائیں گے تو بتاتے جائیں گے لیکن آج یہاں جب بیٹھ کے کیسے محسوس ہوتا ہے کیونکہ میں تو بتاتا رہتا ہوں اب بتاؤ آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے یار ویڈز میں ایکسپلین کرنا تھوڑا مشکل ہے اس کو کی یہاں پہ بیٹھ کے کیسے محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کی سیف محسوس ہوتا ہے جب آپ اکھیلے ہوتے ہو تو ایسا لگتا ہے کی بہت کچھ ہے آپ کے پاس پیار ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ ان پلانٹس سے بات کر سکتے ہو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی آپ سے بات کر سکتے ہیں اور موسٹ ایمپورٹنٹ پتا ہے کیا تم میں تو پتہ ہے نا کہ مجھے ایسے اندھیرے میں بڑا ڈر لگتا ہے پر جب بھی میں تب یہاں پہ میں آکے بیٹھتی ہو نا تو مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا کی ڈر لگ رہا ہے یا کی نہیں ہوتا کیونکہ جو یہ پلانٹس ہوتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک زندگی کو جیتے ہیں اور یہ ہر پلانٹ ایک لائف ہے اور ہمارے یہاں پہ ساید 200 سے 300 پلانٹ ہوں گے اور تو یہ سوچوں کہ تمہارے آس پاس 200 سے 300 لائف ہے اور تو اس لئے اکیلا پر نہیں ہوتا نیچر ایسا ہی ہے جب آپ اس کو ایکسپ کرتے ہو تو آپ کو اس طرح سے ایکسپ کر لیتا ہے کہ آپ اندھیرے میں بیٹھو چاہے کسی بھی ٹائم بیٹھو آپ کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا آپ کو در بھی نہیں لگنے دیتا اور میں نے یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ دیکھیں نیچر نا نیچر کو اٹریکٹ بھی کرتا ہے جیسے ہم پودی لگاتے ہیں تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکلیاں چڑیاں کبوتر اپنے آپ ہی اٹریکٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں تو نیچر جو ہے نیچر کو اٹریکٹ کرتا ہے اور ہمارے اندر بھی جو نیچرل پارٹ ہے انسان کا اس کو بھی اُبارنے میں بہت مدد کرتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں انرزی آپ جیسی ترنسوا کرتے ہو ویسی انرزی اٹریکٹ ہوتی ہے اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ یہاں کتنا سندر نہ جا رہا ہے ابھی اتنا خوبصورت گارڈن ہے اور ہم بہت سارا خوبصورت وقت ہے جب پارٹنر ہے جب کپل یہاں بتاتے ہیں اکیلے بتاتے ہیں کبھی می ٹائم سے یہ ہوتا ہے بس ایسا ہے کہ اگر آپ نے گارڈن بنا لیا ہے تو سائد آپ کو چھٹیوں کی کم ضرورت پڑے گی کیونکہ بند کمرے میں جب ہم رہتے ہیں ایک مکان میں رہتے ہیں تو ہمیں کھلا آسمان چاہیے ہوتا ہے نیچر چاہیے ہوتا ہے پیڑ پودے چاہیے ہوتا ہے جب آپ کا گارڈن اچھا ہوتا ہے تو آپ کو بس ایسا لگتا ہے آپ اسی کے ساتھ ہو اسی کے پاس ہو بشروع میں ایک بات اور کہنا چاہتے ہو کہ جیسے گارڈن ہے تو گارڈن میں جب بھی آپ اپنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اگر جیسے مان لیجے کہ ہم تو خیر کپل ہیں اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یا آپ پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک الگ ہی بارڈ فارم ہوتا ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا ایسا ہے کیونکہ ہم بھی انسان بھی تو نیچر کا ہی پارٹ ہے تو اپنے آپ ہی نیچر ہر چیزوں کو جوڑ دیتا ہے آپ کی بکرے وشتے جوڑ جاتے ہیں آپ کی غلط فہمیاں دور ہونے لگتی ہیں اور جو ایک درار رہتی ہے وہ ختم بھرنے لگتی ہے اپنے آپ ہی نیچر کا بس ایسے ہی چاہت ہوئے ہیل ہونے لگتا ہے ہیل ہونے لگتا ہے سب کچھ ہیل ہونے لگتا ہے چاہے آپ کے رشتے ہوں چاہے آپ کی کوئی تھوٹ ہو آپ کا کوئی پین ہو آپ کا کوئی ایسا گھاؤ ہو سب کچھ ہیل ہو جاتا ہے تو دوستو بس یہیں ایک چھوٹی سی سیرنگ تھی ہماری اور آگے ہم کیسے جننی کو تیہ کیے یہ گملہ رکھا تھا اس میں ایک پودا لگایا تھا اور اس جننی کو یہاں تک کیسے لائے وہ ہم دیرے دیرے سیر کرتے رہیں گے آپ کو تو آپ جڑے رہے ہیں اس چینل سے اور آپ اپنے بھی حال خبر اپنے گارڈن کی تصویر ہیں اپنے گارڈن کی پروگریس میں ہمارے ساتھ ساجہ کرتے رہیں ہم ملیں گے آپ کو اگلے ویڈیو میں سلی فٹ آپ انہ بہت بہت خیال رکھی بائی 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 تھنکیو